قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بے شک صفائی لصف ایمان ہے ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ ہمیں جسم ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے یعنی جسم کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ بھی سکھا دیا ہے آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ غسل انسان پر کب فرض ہوتا ہے جمع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حالت جنابت کے فوراں بعد غسل کرنے کی تلقیم کی ہے آئیے اب غسل کا مکمل سنت طریقہ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے اس کے بعد اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے مطلب سر کا مسخ کرتے پھر دونوں ہاتھوں میں تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے دوسری حدیث نبوی میں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لئے کیا جاتا ہے لیکن پاؤں نہیں دھوئے البتہ اپنی شرمگاہ کو اور جسم پر لگی ہوئی آلائش کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہایا اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہ آپ کا غسل جنابت تھا آئیے اب غسل کی ترطیب جان لیتے ہیں نمبر ایک غسل کے لئے پردے کا احتمام کیا جائے نمبر دو دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں نمبر تین دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا جائے نمبر چار وضو کیا جائے کچھ علماء کے نزدیک اگر غسل سے پہلے وضو نہ بھی کیا جائے تو اس سے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وضو میں جن آزاق کو دھونا لازمی ہے وہ آزا غسل میں خود بخود دھول جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا گیا تو تین بار موہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح غرارے کرنا لازمی ہے اسی طرح تین بار ناک کی نرم ہٹی تک پانی کھیشنا لازمی ہے اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو غسل مکمل نہ ہوگا نمبر پانچ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کر سر کا مسخ کیا جائے نمبر چھے تمام بدن پر تین بار پانی بہا لیا جائے نمبر ساتھ غسل خانے سے نکل کر دونوں پیر دھوئے جائیں اگر غسل خانہ صاف ستھرا ہو تو دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جزاک اللہ خیرہ